مقتدر طبقے اور حلقے اس وقت ملک کی ہماری اسٹیبلشمنٹ ہماری اس وقت کی الیکشن کمیشن تمام ادارے اور تمام سیاسی جماعتیں ایکسپ جماعت اسلامی یہ سارے ڈرتے ہیں عمران خان کی مقبولیت سے اور ان کے سیاسی قدقار سے اس لیے اس کو ہر حال میں الیکشن سے پہلے ناہل کرنا ان کو سزا دلوانا مقصد ہے اور آج سب کے سامنے ہیں جو کچھ انصاف کا قتل ہوتا ہوا نظر آ رہے وہ ہم سب سمجھتے ہیں اور آپ کی سمجھتے ہیں شاید شہین صاحب ہمیشہ آپ کی جوڈیشری استعمال ہوتی ہے چاہے بٹو صاحب کے خلاف چاہے نواز شریف کے خلاف آپ کے لوگی جب دوہزار اٹھارہ میں نواز شریف کو ناہل کیا بیٹے کی تنخواہ نہ لینے پر تو یہی آپ کے دوستی ڈانس کر رہے تھے اور چور ڈکیت کے نعرے لگا رہے تھے اس وقت جنرل باجوا کروا رہے تھے تو آج آپ کیا سمجھتے ہیں بلاہم ایک بات آپ کو بتا دوں نواز شریف ہو جائیے بتائیں آج ایون فیلڈ اپارٹمنٹ جس میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کس کا ہے وہ کس کا ہے مجھے بتائیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا نہیں ہے آج مریم نواز بھی کہتی ہے ہمارا نہیں ہے حسین نواز کہتے ہیں ماشاءاللہ یہ مریم نواز کہے اور ہم سب کہے فلور اف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کر اس نے نواز شریف نے یہ کہا تھا کہ یہ ہیں وہ ذرسیدیں یہ ہیں وہ ذرائع جس سے میں ثابت کر سکتا ہوں بھائی عدالت میں جب ہم گئے ہیں ہم نے کہا ہے ہمیں گواہ پیش کرنے دو وہ کہتے ہیں آپ کو آپ کے گواہ بھی پیش نہیں کرنے دیں گے بھائی یہ دہرہ بیار ہے نواز شریف کے خلاف اگر مقدمات بنے تو کیا پاناما سکینڈل جب آیا تھا کیا یہ پی ٹی آئی نے چلایا تھا یہ پاناما سکینڈل انٹرنیشنل لیول پہ آیا جس کے ذریعے ان کی آف شور کمپنیز کا پتہ چلا یہ ایون فیل عمران خان اور جماعت اسلامی بلکل درخواست گزار تھے ہم اس کی تحقیقات چاہتے تھے اور تحقیقات ہوئی جو اس وقت سیٹنگ پرائی منسٹر تھا اس کے خلاف جو پروسیڈنگز تھیں آئین اور قانون کے مطابق ہوئیں اور سپریم کورٹ نے وہ میٹر جی آئی ٹی کے ذریعے نیپ کورٹ میں بھیجا جس میں اس وقت وہ سزای آفتہ ہیں آج وہ چار سال سے بھاگے ہوئے ہیں اس بھاگے ہوئے بھگوڑے کو اور کنوکٹیڈ کو اور ابسکانڈر کو چاہیے کہ آپ کا سگا بھائی پرائی منسٹر ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کی دوستی ہے آج آپ ووٹ کو عزت دو کہ نعرے کو دفن کر چکے ہو آج آئیں اپنی بے گناہی ثابت کریں اور کم سے کم ایک چیز بتا دیں کہ یہ ایون فیڈ اپارٹمنٹ جو ہے وہ آپ کے ہیں یہ فیصلہ بھی معلوم تھا وقت بھی معلوم تھا اور یہ ساری کوششیں اسی لیے ہو رہی تھی یہ تو خان صاحب کو کسی بھی روز گریفتار کر سکتے تھے لیکن یہ بار بار میں نے کہا ہے کہ وہ بندوق جو چلانا چاہتے تھے اس کے لیے جوڈیچری کا کندہ استعمال کرنا تھا جو انہوں نے استعمال کر لیا اور جس کے نتیجے میں آج انہوں نے یہ فیصلہ حاصل کیا مہیندہ صدر آپ کا کیا لائے عمل ہوگا آپ کیا یہ ادارش یہ ہے کہ لائے عمل تو ہم تو قانونی جنگ لڑیں گے یہ فیصلہ تو شخانہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اصل میں ان کو چاہیے تھا کہ خان کو گریفتار کر کے الیکشن کے آیام کے دوران جو ہیں ان کو اندر رکھ سکے تاکہ پی ٹی آئی کو مزید کمزور کیا جا سکے وہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہ کر سکے جس کے لیے ان کو درکار کی خان کی حراست اور خان کو انہوں نے گریفتاری اس لیے کیا ہے سابقہ جو کوششیں تھی آٹھ ماہ سے وہ کوششیں اس لیے تھی کہ جتنے بھی الیکشن نزدیک آ رہے تھے یہ گریفتار پہلے بھی کر سکتے تھے چار مہینے پہلے لیکن ان کو پتا تھا کہ کیسیز میں کوئی جان نہیں ہے اور خان کی جو گریفتاری ہیں میں وہ انڈ ہو جائے گی یا زمانتوں کے دریئے یا کانسٹیچوسن ریٹ پیٹیشن کے دریئے